تیب تھنکر ناتورہ مردہ کے مورتی کا ناورن کریں گے پشکر ناغور اور جوٹ پور کے دورے پر بھی رہیں گے تو آج اپراشپتی راجستان کے دورے پر ہیں اور اس میں پشکر ہیں برحمہ مندر پہنچ چکے ہیں وہاں پر درشن کیے ناغور جائیں گے اس کے بعد جوٹ پور جائیں گے اور جانکارے کے مطابق آج ہی رات کو واپس وہ لوٹیں گے اپنے اس دورے کے بعد ناغور میں ناتورہ مردہ کی مورتی کا ناورن بھی کریں گے مہنگائی رہت کیمپ میں اب تک نوارسی لاکھ پریوار لا بھانویت ہو چکے ہیں جبکہ چار کروڑ چھے لاکھ گیرنٹی کارڈ بیتریت کیے گئے گیس سیلنڈر یوجنہ میں 31 لاکھ سے زیادہ نشلک بجلی یوجنہ میں 54 لاکھ کشی بجلی یوجنہ میں 5 لاکھ فوڈ پیکٹ یوجنہ میں 69 لاکھ منرے کا یوجنہ میں 31 لاکھ سے زیادہ ریجسٹریشن ہو چکے ہیں جبکہ شہری روزگار گارنٹی یوجنہ میں 3 لاکھ پینشن یوجنہ میں 39 لاکھ پشو بیمائی یوجنہ میں 45 لاکھ چورنجمی یوجنہ میں 72 لاکھ درگٹنا بیمائی یوجنہ میں 72 لاکھ سے زیادہ ریجسٹریشن ہوئے ہیں اور شیخ گنگا نگر سے بڑی خبر سورتگرڈ میں 3 کلو 650 کرام آفیم کے ساتھ پولس کرمی سائی 2 گرفتار سو ماسر نواسی کانسٹیبل خانمان اور ایک انہی کو گرفتار کیا گیا آروپی پولس کرمی چطورگر پولس میں پدستہ پی تھے بشنوی مندر کے نزدیک سیٹی پولس نے کاروائی کی آروپیوں پر انڈی پیس ایکٹ میں معاملہ درج ہوا ہے تو بارڈر ایریا میں ہیروین تسکر کو گرفتار کیا گیا پچھلے کافی سمیں سے یہاں پر تسکری کی جا رہی ہے بارڈر ایریا کے اندر گنگا نگر سے لے کر اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر لگاتار بی ایس ایف ایکٹیو ہے اور اب یہاں پر بی ایس ایف نے ایک ہیروین تسکر کو گرفتار کر لیا ہے دراصل ہیروین کی تسکری کے پنجاب سے تین تسکر بارڈر ایریا میں گھوم رہے تھے اور اسی پر بی ایس ایف نے کاروائی کی اور صورتگر میں تین کلو چھہ سو پچاس کرام سوما سر نباسی کانسٹیبل خانمان اورے کرنے کو گرفتار کیا گیا افیم کے ساتھ پولس کرمی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پولس کرمی ہی افیم کی تسکری کر رہا ہے بشتوئی مندر کے نزدیک سیٹی پولس نے یہ کاروائی کی ہے گنگا نگر میں آروپیوں پر انڈی پی ایس ایکٹ میں معاملہ درج ہو چکا ہے سورتگر میں تین کلو چھہ سو پچاس گرام افیم برامت کی گئی ہے اور اس میں تسکر کے ساتھ جو پولس کرمی ہے وہ بھی پکڑا گیا انڈی پی ایس ایکٹ میں معاملہ درج ہوا ہے یعنی اس تسکری کے اندر ایک کانسٹیبل بھی شامل تھا اشوک ہمارے ساتھ جڑ گیا اشوک عام طور پر جو تسکری میں جو ہے وہ تسکر گرفتار ہوتے لیکن یہاں تو پولس کرمی خود تسکروں کے ساتھ ہے تو ایسے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسی ڈیل کو کریک کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا جب پولس خود ساتھ دے رہی ہے بلکل ایسے پولس کرمیوں پر سکنجا کسنا واقعی کافی سنوسی بھڑا کام رہتا ہے چونکہ پولس کرمی جب اس طرح سے اوید مادک پتاکو کی تسکری کی میلی بھگت میں شامل رہیں گے تو پولس کرمیوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج رہے گا ایسا ہی ایک معاملہ شنگ گھانگر کی صورتگر چٹی تھانا پولس کے سامنے آیا ہے جہاں انہوں نے ایک پولس کرمی جو کہ چٹوڑگر میں تینات ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک انہوں اور ساتھی دونوں کو درفتار کیا ہے دونوں کے قبضے سے لگ بر ساڑھے تین کلو افیم برامت کی گئی ہے دونوں کے خلاف انڈی پی ایس ایکٹ میں معاملہ دل کیا گیا ہے جس ساتھ ہی ساتھ پورے معاملے کی جانت پتال شروع کر دی گئی ہے کیا اس پولس کرمیوں کے دورہ پہلے بھی کبھی اس طرح سے عوید مادک پتارتوں کی تسکری کو لے کر یا پھر کسی طرح سے کسی عوید مادک پتارت کے تسکر کو کہیں سائیتہ پہنچائی ہو اس پورے معاملے کو لے کر پتال شروع کی جا رہی ہے ہشوک جانکری کے لئے آپ کا دھنیواد اور شیخ گنگا نگر سے خبر مل رہی ہے سورت گھڑ میں تین کلو چھ سو پچاس کرام افیم کے ساتھ ایک پولس کرمی سائی دو گرفتار ہوئے سوما سر نباسی کانسٹیبل ہنمان اور ایک ارنے کو گرفتار کیا گیا آروپی پولس کرمی چتار گھڑ پولس میں پدستہ پیتے ہیں بشٹوئی بورڈر ایریا میں گرفتار ہوا ہیروین تسکر اور فرار تسکروں کے تلاش ابھی فلال جاری ہے بورڈر ایریا میں گرفتار ہوا آروپی کے قبضے سے ایک موبائل بھی برامت کیا گیا ہے یہ تسویر اس تسکر کی جیسے پولس نے پکڑا ہے ڈی ایس ایف کی مدد سے کوٹا کے ایم بی ایس اسپتال کے نیرو سرجری ویبھاگ میں جٹل آپریشن کر بارہ کے ایک مہلا کو نیا جیوان دان دیا گیا ہے ڈاکٹرز کا دعویٰ ہے کہ پردیش میں اس طرح کا پہلا پروسیجر ہوا ہے کیول تین سنٹی میٹر کا چویرہ لگا کر نوین تقنیق سے دماغ کی گھٹان کا آپریشن کیا گیا قریب دو مہینے سے سر میں کمپیر درد ہے اور چکر سے پیڑی تھی جانچ کروانے پر پتا چلا کہ مریض کے دباغ میں پانی کے بہاہو میں رکاوٹ ہے جو دماغ پر دباغ کا کارن ہے اس کے لیے ہاسپٹل کے نیورو سرجن ڈاکٹر ایسن گاؤتم کا پرامرش لیا گیا انہوں نے ترن سرجری کرنے کا نینے لیا سرجری کے بعد ایمارائی کی جانچ کروائے گئی جس میں پایا ہے کہ مریض کے اندرونی دماغ میں گانٹ ہے اس کے بعد مریض کی گانٹ کا آپریشن کرنے کا نینے لیا گیا ٹیم نے دماغ کے گہرے حصے سے گانٹ کو نکالا اس طرح کے آپریشن بھارت میں کچھ ہی سینٹرز پر کیے جاتے ہیں اور یہ آپریشن بلکل نشلک ہوا ہے بھائی 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 بھرامی سرجو کی باؤن وڈس کی مہلا ہے یہ ہمارے پاس میڈکسن ڈپارٹمنٹ ایم بیس او سپٹل میں سیٹ درد اور اولٹی کی پریشانی کر کے بڑھتی ہوئی تھی اس کا سیٹ سکن کر آیا تو اس میں ہائیڈرو سپلس نام کی بیماری تھی اس کا ایمرجنس میں شنٹ کر کے اپریشن کر دیا اس کے بعد اس کا ایمرائی سکن کروایا تو ایمرائی سکن میں اس کو تھرڑ وینتریکل میں ایک سشٹ پائی گئی جس کو بھی کولویڈ سشٹ بولتے ہیں تو اس کا ہم نے اوپریشن کا نینے لیا مریجوں کی سہمتی سے جس میں سنگل پورٹ کے دورہ ہم نے ٹیکنک سے اس کا اوپریشن کیا اوپریشن کے اس سے فائد ہوتے ہیں کہ سنکرم کی سمباؤنا کم ہو جاتی ہے بلڈ کا جو سراؤ ہے وہ کم ہو جاتا ہے سمیں بھی کم لگتا ہے اور اوپریشن کے بعد مریج کو اس کم سمیں اسپطال میں رہنا پڑتا ہے اور برین کا نقصان بھی کم ہوتا ہے مریجیں بھی پونڈ دیا ٹھیک ہے سشٹ کو نکال دیا ہے بائیوکسی کی جانس کے لیے بھیجوائیا ہے کہلا سٹوری کے سمرتن میں کوٹا کے گوداوری دھام بالا جی کے پاس ہستاکشار ابھیان کا آئی جن کیا گیا اس دوران بڑی سنکھیا میں مہلا اور یوکتیوں سہی تنے لوگوں نے ابھیان میں بھاگ لیا یوہوں نے بہن بیٹیوں کے سمان کی رکشہ کے لیے سنکل پیا اس دوران بھاچ پاکسان موچا کے پردیش کاری سمیتی صدر سے راکش نائک نے کہا کہ اس مووی کو راجستان میں ٹیکس کریک کیا جانا چاہیے ابھیان کے سنکل پتر کو جل راجے پال کو بھیجا جائے گا بڑی سنکھیا میں لوگوں نے ہستاکشار ابھیان میں بھاگ لے کر بہن بیٹیوں کے رکشہ کے لیے سنکل پیا وہیں مائلہ اور یوٹیوں نے بھی زیادہ سے زیادہ اس مووی کو دیکھنے کی اپیل کی ہے کہ ہمارے ہندو بہن اور بیٹی کی رکشہ کریں اسی سنکل کے ساتھ ہم نے ازتاکش ربیان کیا ہے جنجنوں کے لیے اب ایک اور خوشکبری سامنے آئی ہے زلہ مکھیالے کے ساتھ لگتے کنجرویشن رزو گھوشید بیہر ونکشیتر گرتنوں کالے ہرنوں کی شنستھلی بنا تھا اب اس کے ساتھ ہی آمجن کے لیے تالچھاپر اپھیارینی کی طرز پر جنگل سفاری شروع کرنے جا رہا ہے اس کی تیاریاں انتیم چورن میں چل رہی ہے ونوی بھاگ اور پریٹن ویبھاگ کے سنکھ پریاسوں سے بیہر کو اب ایک اور ٹیورزم میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے جنگل سفاری کے بعد ہم سے دیشی ویدیشی پریٹن کوئی جنجنوں بیہر کا بھرمان کر کلاچے بھٹے ہرنوں کے صبح اور شام اٹھکھیلیاں دیکھ سکیں گے ونوی بھاگ کے ساتھ پریٹن ویبھاگ کے اور سے بیہر میں لگ بھگ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے کے وکاس کارے کروائے جا رہے اس کے علاوہ پانچ جون کو ویشو پریعاورن دیوست پر کھیتری کے بانسیال اور ادیپروواتی کے منسا ماتاک شیطر میں بھی لیپڑ سفاری شروع کی جائے گی جنگل سپاری شروع کرنے کی انمتی ملی ہے اس کے لئے حالی میں ابھی ٹینڈر دوارہ ہم نے سپاری ایتو جپسی جپسیوں کا ریسٹریشن کر رہے ہیں تو ابھی ہماری دو جپسیاں یہاں کے لیے ریسٹر ہو گئی ہیں اور اور بھی آگے ہم پریاس کر کے جیپسی ریسٹر کروانے کے پریاس کر رہے ہیں تو ابھی بائیس مہی بیشوہ جائے بیویتہ دیوست اس افسر پر ہم یہاں جنگل سپاری شروع کرنے جا رہے ہیں اس سے جو اس چلے کی جو حویلیاں اور ویراست کے لیے جو جانا جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ نیچر کی جو ایکٹیوٹیز ہیں جنگل سپاری ہے یہ بھی ایک ایڈیشنل چیز شروع ہو جائے گی اس سے جو یہاں پریٹک آتے ہیں جو ایک یا دو رات ہی آں رکھتے ہیں شکاورٹی میں ان کو ایڈیشنل ایک نائٹ اور شٹے کرنے کا ایک اور ہم کوشش پریتن راجے سرکار کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور اب باتوں کی جو ہاں پالڑا گاو میں ایک چار سال کی ماسوم کو جنگلی جانور نے شکار بنا لیا دراصل یہ گھٹنا 28 اپریل کی ہے لیکن اس کا پتہ تب چلا جب ایک میلہ پر جنگلی جانور نے حملہ کیا تب میلہ کو اسپطال میں بھرتی کروایا گیا تو پتہ چلا 28 اپریل کو جنگلی جانور نے چار سال کی ماسوم بچی کو بھی شکار بنایا تھا اس سمیں جب ماسوم اپنے گھر میں سو رہی تھی ایک ہیر بھٹے میں لیکن ہیر بھٹے کے والد میں اس کی خبر کسی کو نہیں تھی اب ایک بار پھر جنگلی جانور نے محلہ پر حملہ کیا اب علاقے میں دہشت ہے اور ورن ویبھاگ جنگلی جانور کو ٹرپ کرنے کی تیاری میں جھٹ گیا ہے اسے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ رات میں ہم نے اس بچی کو ڈھونڈا تو وہ ملی نہیں پھر صوبہ لگ بھگ چار پانچ بجے ملی تھی اس کے بعد انہوں نے کھائیں بھی سوچنا نہیں کی باقی اب بھی سوچنا کی تو وہاں پہ گئے موقع پہ تو وہاں پہ کسی جنگلی جانور کے نیسانات تو نہیں ملے باقی اجیات اوچھ ادیگاریوں کو ہم نے اس کی سوچنا کر دی اب بھی اجیات ہے کچھ بھی نہیں ملا کیونکہ پاندرہ بیچ دن پرانی گھٹنا ہے تو ایسا کچھ ملا نہیں باقی انہوں نے وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ رات میں جانور آتا ہے تو ہم آج رات کو ہماری ٹیم وہاں پہ جائے گی اور وہاں نگرانی کرے گی پورے سونے کے بعد میں بچے کو اٹھا کر لے کے ہمیں پر کھا لیا بچے اور کھانے کے بعد اٹھا لے گیا کہ جھاڑی کے پاس چارے چارے سے چارے سے پھٹو ہوگی جگہ اتنے ہی ہوگی ایک خبر بکانیر سے انجینئرنگ کالیج کے چھاتر نے آتھمتیا کر لی ہوسٹل کے کمرے میں آتھمتیا کی بیٹ ایک تھرڈ ایئر کا یہ چھاتر تھا بیچوال تھانہ پولیس نے شاہ مورچر میں رکھوا دیا آتھمتیا کے کارنوں کا فیلال کھلاسہ نہیں ہو پایا تو ایک تھرڈ ایئر کے چھاتر نے بکانیر میں بیچوال تھانہ پولیس میں آتھمتیا کر لی بتایا جا رہا ہے کہ یہ انجینئرنگ کالیج کا چھاتر تھا تھرڈ ایئر میں اور اس نے آتھمتیا کیوں کی اس کے کارنوں کی فیلال جانچ کی جا رہی ہے ایک حبر جیسل میر سے گھائل حالت میں یوک کا شاہ ملا سڑک درگٹنا کے کارنوں کا فیلال کھلاسہ نہیں ہو پایا معاف کیجئے گا یوک کا گھائل یوک ملا اسپطال پہنچایا گیا دیر رات کی یہ کھٹنا ہے ایک یوک کھائل حالت میں ملا ہے جیسے اسپطال پہنچایا گیا ہے دیر رات کی یہ گھٹنا بتایا جا رہی ہے اور یہ خبر جانہوار سے دردناک سڑک خاتصہ انیانتویسل میرے ڈھوکر پتھر سے بھری ٹیکٹر ٹرولی پلٹ گئی حادثے میں دو یوکوں کی مات ہو گئی پتھر کے نیچے دبنے سے مات ہوئی منڈاور تھاناک شیطر کی یہ کھٹنا ہے مرتک کی وقت دھنواس نیواسی کلو بنجارہ اور بنتی بنجارہ کی مات ہو گئی بھاگیر گاٹی علاقے میں یہ حادثہ ہوا منڈاور تھاناک شیطر کی یہ کھٹنا ہے یہ خبر دنگرپور سے عوید کیمیکل سے بھرا ٹرک زبت ہوا ٹرک میں کیمیکل سے بھرے ستیاسی ڈرم ملے ہیں بیچھی وادہ پولیس نے ناکے بندی کے دوران کاروائی کروائی لیمینیشن بیکس کی آرڈ میں یہ کیمیکل نکالا جا رہا تھا ٹرک چالک سہی تین لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا فلال پوچھتا جاری ہے بیکنر کے ڈنگرگڑ سے ایک خبر ہے ٹرک اور جیپ کے بیچ میں بھیڈن تھوئی چھے سے زیادہ لوگ خائل ہوئے خائلوں کو بیکنر ٹراما سینٹر میں ریفر کیا گیا ہے این ایچ گیارہ پر جودہ سر کے پاس یہ حادثہ ہوا اوور ٹیک کرنے کے چکر میں حادثہ ہوا اکشتی گرست ہوئے دونوں وہانوں کو قبضے میں لے لیا گیا پولس مامنے کی جانچ پہ جھک گئی ہے کوٹا کے بالیتہ روڈ علاقے میں ریڈی میٹ کپڑوں کی شاپ میں بدماشوں نے سریوں اور لاتھیوں سے توڑ فوڑ کر اتبات مچایا اور کرمچانیوں کے ساتھ مار پیچ کی واردات کو انجام دیا دکان پر کام کرنے والے نوکر کو ہٹانے کے بعد بھی بات ہو گیا نوکر کے پریجنوں نے مار پیچ اور توڑ فوڑ کی واردات کو انجام کیا مار پیچ میں دو لوگوں کو چھوٹے آئی فلال پولس نے معاملہ درج کر لیا ایک لڑکا کام کرتا تھا اپنے پاس تو اس کا چال چالن سہی نہیں دکھا اپنے نے اس کو ہٹا دیا اس کے پتا جی اور دو تین جنے اور مل کر کے آئے صبح لاتے سریے چلا ہے جس میں ہمارا چھوٹا بھائی بھی گمبیر ہے آلت اور کرمچاری بھی چھوٹ گرست ہو گیا اور میڈیکل کرانے ریپورٹ کر آئی میڈیکل کروانے گئے ہیں ہسپیٹل آئی پیل میں آج آر آر اور آر سی بی کے بیچ مقابلہ دوپیر ساڑھے تین بجے یہ مقابلہ کھلا جائے گا ایس ایم ایس اسٹیڈیم میں یہ میچ ہوگا کرکٹ پریمیوم میں اتصا ہے بارہ پوائنٹ کے ساتھ آر آر پانچوے ستان پر ہے دس پوائنٹ کے ساتھ آر سی بی ساتوے ستان پر